السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہو رہا ہے نہائید ہی رحم کرنے والا ہے آج میں جانے لگی ہوں دو ہزارت تئیس کا باکسنگ ڈے ہے آج آج جو ہے نا میں صبح کے ٹائم آٹھ کا ٹائم ہے تو میں نکلنے لگی تھی تو آتے ہوئے مجھے ففٹی منٹ لگے تو دن جو ہے نا وہ آج بہت ہی پیارا تھا تو کچھ شوپیں جو ہیں وہ سکس اوکلاک کھل گئی کچھ سیبن اوکلاک کھلی کچھ ایٹ اوکلاک کھلی تو ہم نے تو اتنی جلدی جانا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ چلو ہم تھوڑا لیٹی چلیں گے تو تمپریچر آج کا تھا ایٹ تو بہت ہی اچھا موسم تھا اور سردی بھی اتنی کوئی نہیں تھی ہوا بھی اتنی کوئی نہیں چل رہی تھی تو بہت انجوئے کیا ہم نے جو ہماری سفر ہے ہم نے بہت اچھا انجوئے کیا ووک کرتے ہوئے ہمیں بہت مزایا تو دیکھا ہم نے کرسمس کی لائٹیں لگی ہوئی تھی سائیڈوں پہ اور وہ بھی بہت اچھی تھی تو بس ایسی ہم نے ہم نے یہاں کہا کہ چلو ہم بھی آج پھر ٹرکے آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سبح سبح نکلیں تو کتنی فریش آتی ہے بہت مزا آتا ہے تو سبح سبح پرندے بھی بھو رہے تھے آوازیں دے رہے تھے تو ہم نے کافی کافی زیادہ انجوئے کیا اور یہ ہماری جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے برمینگم کام بہت ہی پرانا چرچ ہے اور بہت ہی عالی اور اچھا کام کیا ہوا یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو یہ یہ آپ میں دکھا رہی ہوں نہیں یہ دکھے لیکٹ ہن بہت ہی پیارا چرچ ہے اور لائٹیں کرسمس کی لائٹیں وہ بھی بہت ہی اچھی تھی دل کر رہا تھا کہ وہاں پیٹھے رہیں پیٹھے رہیں اور انجوئے کریں اور پرندے دیکھیں اتنا مزہ کر رہے تھے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں وہاں آوازیں سنیں ان کی صبح صبح کے ٹائم بہت ہی اچھا سکون دیتی ہے ان کی آوازیں چونکہ باکسنگ ڈے تھا سب ہی کو تھا کہ شوپنگ کریں شوپنگ کریں تو ہم نے ہمیں بھی شوپنگ کرنی تھی یہاں سے ریسٹورنٹ تھے کھانے کی ہشمویں آ رہی تھی بہت ہی مزے مزے کی تو ہم تو اتنی جلدی بریکفاست کرتے نہیں ہیں تو ہم نے کہا تھوڑی دیر جاتی دفعہ کریں گے تو تھوڑا بوک ہو جائے اور چیزیں دیکھ لی جائیں کون کون سی آفرز لگی ہوئی ہیں تو وہ ہم نے دیکھیں تو نیکس بھی کھلی ہوئی تھی نیکس تو سکس او کلوک کھل گئی تھی تو پھر ہم نے جانا تھا ادھر سپرڈرک جانا تھا تو سپرڈرک پر اتنی بڑی تو آفریں نہیں لگیں پر جو آفریں لگی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی پر ہم نے تھوڑی سی شوپنگ کی وہاں سے تو کافی کافی لوگوں نے میک اپ کی چیزیں لیں ہمیں میک اپ نہیں چاہیے تھا ہمیں صرف بچوں کے ٹوئیز اور سوری ٹوئیز تو ادھر ہائی نہیں تھے سوری میں نے پرفیومز لینی تھی اور وہاں اس پہ کافی آفرز تھی پھر میں نے دیکھا کہ وہاں کافی رائشتہ کھلنے والی تھی شوپ میں اندر جانے لگی تو گئی میں اندر تھوڑا سا اندر گئی تو مجھے سیکیورٹی کی بجے سے میرے جو فون کا کیمبرہ ہے اس کو کہتے ہیں بند کریں آپ اس کو پھر میں نے اس کو بھلا کوئی بات نہیں میں بند کر دیتی ہوں تو پھر میری رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ چوکریٹس لگی ہوئی تھی وہ بڑی اچھی آفر تھی تو سب ہی مجھے دیکھنے لگ گئے کہ بتانی کیا ہو گیا پھر دو مائنڈ اسی سیکیورٹی نے تو پھر میں گئی پھر اس کے بعد میں جیڈی گئی اس پہ بھی بہت زیادہ آفرے اور اچھے اچھی آفرے لگی تھی بہت ہی اچھی آفرے لگی تھی میں نے وہاں سے اپنے بچوں کے کپڑے لیے بہت ہی اچھے کپڑے ملے مجھے وہاں سے اور لڑکیوں کے بھی آدمیوں کے بھی اور بچوں کے بھی بہت ہی نہائیت اچھی قیمت پہ کپڑے لگے ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تو میرے حال ہے دسمبر جنوری جنوری تک جوہنا وہ اپن ہے اپنے ہیں اور بہت ہی مزہا ہے یہاں میں تو شوپنگ کرنے کا تو کافی دیر شوز لیے ہم نے کپڑے لیے ٹروزر لیے اور جمپر لیے مناسب کی مطلب یہ دیکھیں 45 ہاف پرائز 50% آف تھاج نہیں تو یہ نائک کپڑے اتنے ایکسپنسیو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ تو بہت ہی اچھی پرائیٹی آپ کو پتہ ہے مٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے نائک کے کپڑوں کا تو یہ تو ٹرینڈنگ ہے نا یہ ویڈ کلر کی ویل وڈ کی ڈریسز ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں تو نائک کی جیکٹس بھی یہ بھی ہم نے بھائی کی تو مطلب بہت ہی اچھی اور مناسب قیمت پہ چیزیں لگی نہیں تھی تو کافی اچھا ہم نے ٹائم سپنٹ کیا ہم نے جیڈی پہ بہت اچھا ٹائم سپنٹ کیا تو پھر ہم نے تھوڑا حرید و فروت کر کے باہر گے ٹھی وغیرہ پھی پھر ہم گے سپر درائی آئی تک سوڑی سپر ڈرائی یعنی آئی آئی پھانگے وہاں ہم نے وہاں بھی بہت اچھی ورائیٹی تھی مختلف کپڑے تھے تھوڑی مہنگی شاپ تھی اور کوئی نہیں اگر مٹیریل اچھا ہو تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو شاپ تو بہت ہی امیزن تھی ٹائم جو ہے بہت اچھا گزرا ہمارا وہاں آپ کو جو ہے نا وہ ڈبل ایکسل ایکسل مطلب بڑی لارج میڈیم اور سمول بہت ہی کم نظر آئیں گے تو زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے سائز مل سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو ایزی ایویلیب آئی سٹور پہ تو اور مٹیریل تو اتنا اچھا اتنا اچھا مٹیریل کہ بہت ہی مطلب اچھی چیز تھی ادھر تو آپ جا سکتے اگر آپ لوگوں چاہیے ہو آسانی سے وہاں سے مل سکتا ہے تھوڑے ریٹس زیادہ ہیں پر کپڑا اچھا ہو تو پھر کرنا پڑتا ہے کمپرومائز تو بہت ٹائم ہم نے دیکھا کپڑوں کی ورائیٹی دیکھی اور چیزیں دیکھی کہ جیکٹیں بہت اچھی تھی تو جیسے بھیک بھی تھے ادھر اور اگر آپ کو ٹرابلنگ بھیک چاہیے وہ بھی ہیں ادھر تو اپسٹیر تو ہم گینی والی لیڈیز کا سمان تھا تو پھر ہم نیچے جو رہے کیونکہ ہمیں مینز کے ٹروزر چاہیے تھے تو مینز کے ٹروزر جو تھے وہ ٹریپل ایکسل میں تو ہمیں چاہیے نہیں تھے پھر ہم نے دھوڑا دیکھا ونڈو شوپنگ کی پھر اس کے بعد ہم نیکس شوپنگ پر یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا بہت ہی اچھا مٹیریل تھا آپ یقین ماننے بہت اچھی شوپ تھی تو یہاں ہر سائز کے کپلے آویلیبل ہیں ہر سائز کے کپلے تو ہمیں تو بہت ہی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی پر بہت ہی کم چیزوں پر آفر تھی جیسے کہ بوکسنگ ڈے تھا آج کیا کہ اگر ہمیں اپنی مرزی کی چیز نہیں مل رہی تو پھر ہم نیکس شوپ پہ چلتے ہیں تو پھر دیکھا ہم نے کہ ہمیں کچھ مل لی جائے تو اچھی بات ہے آگے ہم نہ آئی جائیں پر کافی ٹائم ہم نے لگایا دیکھی نہیں ملی تو پھر ہم نے کہا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں اور جو کہ ہمارے سائز میں آویلیبل نہیں تھا پھر ہمیں جانا پڑا تو یہ بات ہوئی لائٹس اتنی پیاری کرسمس کی اتنی پیاری کرسمس کی لائٹیں اتنی رونک لگی ہوئی تھی وہاں اتنی رونک حالانکہ جب ہم صبح کے ٹائم پہ گئے تو اتنا راش نہیں تھا تو بعد میں جب آہستہ آہستہ پھر زیادہ ٹرافک بھی پلانے لگے اور بہت زیادہ راش ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں لوگ کیا ہر بندے کو ہوتا ہے کہ تھوڑا چیپ مل جائے اچھی پرائز میں مل جائے تو ہر بندہ ہی کہتا کہ اچھی پرائز ملے تو سب ہی دیکھنے کے لئے جاتے ہم بھی دیکھنے کے لئے ہم نے چیزیں بھی حرید دی اور ہمیں تو بڑا مزا آیا تو اور ہمیں تو ہمیں چائے بھی پی بیٹھ کے کوفی پی کیونکہ صبح کا ٹائم تھا تو ہم گھروں میں گھروں سے جب نکلو تو پھر اتنا بندہ ایکٹیو نہیں ہوتا پھر ہمیں کوفی پینی پڑی تو پھر ہم باہر آئے ہم مورفی پہ گئے مورفی پہ کہتے ہیں allowed نہیں تھا کیمرہ لے کے جانا ہم نے مورفی سے بھی چیزیں لی تو وہاں allowed نہیں تھا کیمرہ پھر ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں سیکیورٹی ہم نہیں مائن کرتے پھر ہم آگے پھر اس کے بعد ہم بوٹس پہ گئے بوٹس پہ ہم نے لی کچھ لوریل کی چیزیں لی اور لوریل کیلئی لیپسٹک بغیرہ کچھ یہ ہم نے فاؤنڈیشن لی تو پھر جب ہم ہم باہر نکلے بوٹس مہم لگا کافی رش پڑ گیا ہو ہے تو نائن او کلاک ٹائم ہو گیا تھا ورن آور ہم سپنٹ کر لیا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ کافی رش ہو گیا تھا دیکھا جی فرنز یہ جو اسیسری کی شاپ ہے یہاں گرمیوں کی کپڑے بہت اچھے ملتے ہیں سی سائیڈ میں جانا ہو وہاں اگر آپ ادھر سے کپڑے لیں تو بہت اچھے ملیں گے جب ہم فرنز باہر آئے تو باہر ہم نے آکے دیکھا کہ اتنا اچھا موسم آمائی گاڈ اتنا پیارا سورج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری دوب چمکتی ہوئی دوب نکل رہی تھی اور یقینا بہت ہی مزہ آیا ہمیں دیکھیں نا کتنا چمک رہا ہے دن ماشاءاللہ تو یہاں یوکے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت زیادہ بھارش ہوتی ہے اور جب بھارش ہوتی ہے تو پورا پورا ہفتہ بھارش ہوتی رہتی ہیں تو جب یہ سورج نکلتا ہے تو ہم تو گنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ بھارش جو ہے نا وہ باندھوئی ہے اور سن دیکھا ہم نے سورج دیکھا ہم نے تو بہت ہی جو ہے نا یسے جیسے آنکھوں کو سکون آ گیا نا تو بہت ہی انجائے کیا ہم نے دن ابھی جیسے ہم ادھر آ رہے تھے تو نو بچ کر دس منٹ ہو گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ زارہ کے باہر کچھ جو ہے نا پوٹیسٹ کر رہے تھے جیسے کہ ہاں فلسطین کے لیے جو ہے نا وہ باہر پوٹیسٹ کر رہے تھے وہ کافی لوگ تھے جمع ہوئے وہ ادھر دیکھ رہے تھے لوگ تو ہم نے شوپنگ کی ہم نے بہت انجائے کیا دن اپنا ماشاءاللہ تو یہ تو آپ پہ پتہ ہی ہوگا بل رنگ کا یہ جو ہے نا بل یہ امیزنگ پکچر بنائی ہوئی ہے کسی جس نے بھی رکھا ہوا ہے بہت یہ امیزنگ ہے تو یہاں ہم نے کچھ دوبارہ سے کچھ یاد آگئے کچھ رہ گیا ہمارا پھر وہاں لی ہم نے چیزیں لی پھر اس کے بعد ہم واپس جانے لگے گھر کے لیے پھر بولا ہم نے چلے کافی زیادہ شوپنگ ہو گئی ہے اور کافی ٹائم بھی ہو گئے ہمیں تو اب ہم گھر چلتے ہیں تو پھر ہم گھر چلتنے لگے تو بہت ہی اچھا ہمارا ماشاءاللہ دن گزر گیا دس ساڑھے دس بجے تک ہماری جو ہے نا وہ اچھی شوپنگ ہو گئی تک جب ہم کے تو اتنا رش نہیں تھا تو جب ہم واپس آ رہے تھے بہت ہی رش تھا اور ہم نے کہا کہ کافی جو ہے نا اگر آپ نے آنا ہو نیکس ٹائم باکسنگ ڈے پہ دیکھیں پروٹس کر رہے ہیں اور نیکس ٹائم اگر آپ نے آنا ہو تو صبح کے ٹائم ضرور آئے ہیں کیونکہ کافی چیزیں جو ہے اچھی مل جاتی ہیں صبح کے ٹائم اور بعد میں جب آپ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو آپ نے لینی ہے سائزز میں فرق آ جائے گا اور کافی چیزیں جو ہیں نا مطلب آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ تو صبح کے ٹائم آئے ہیں اور اچھی شوپنگ ہو جاتی ہیں باکسنگ ڈے میں یہ ہوتا ہے نا آپ کو ذرا 50% some 70% ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے تھوڑا چیپ مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر لوگ آتے ہیں کہ چلو اچھی چیزیں مل جائیں تو صبح کا ٹائم بیسٹ ہے تو بس ہمارا دن اچھا گزر گیا ماشاءاللہ تو اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا تو پلیس آپ مجھے کامٹ میں بتائیے گا کیسا بلوگ لگا اور آپ کو کیسے بلوگ چاہیے تو انشاءاللہ میں اپنے سے اچھا کروں یہ کچھ چیزیں میں نے لی سوری آپ کو دکھانا بھول گئی یہ مورفی کی چیزیں لیں اور کچھ فرینڈز کو دینے کے لیے چیزیں لیں تو بہت ہی اچھا لگا گیفٹ لیے میں نے تو اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا تو پلیس شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی